بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کے لیے انٹرنیشنل شپنگ کے لیے اور چائنیز تک جو مال کی ترصیل ہے اور یہاں سے لے کے جو افغانستان اور سہود ایشیا میں جو مال کی ترصیل ہونی کی اور وہ ہم نے کیا ہے امریکنز کی وش اور امریکنز کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر انڈیا نے بھی چائنیز لیڈرشپ سے بہت سارے جو ہے وہ تحفظات سامنے اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اس وقت جو چیز کیشمین میں جا رہی ہے اس پہ پہلی دفعہ انٹرنیشنلی چونکہ یہ جو اپرائزنگ ہے یہ ان علاقوں سے شروع ہوئی ہے جو انعاقے نیشنل کانفرنس کا گھر تصور کی جاتے تھے جہاں محبوبہ مفتی کا ہورڈ تھا نیشنل کانگریس کا ہورڈ تھا اور اس کے اوپر انڈیا کے اخباروں نے لکھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے یہ چیزیں ہوں گی بلکہ میں کوئی آٹھ ونے پہلے ایک ہندو اخبار کا ایک مارٹیکل پڑھ رہا تھا اس میں رائٹر نے وارن کیا تھا انٹرن گورنمنٹ کو ہندو کوئی عجید مشرا تھا کہ جی آپ یہ جو اٹھارہ سال سے پچیس سال کے بچوں میں جو ازادی کی لہر دوڑ رہی ہے اس کو نوٹ کیجئے اور یہ ان علاقوں میں جو علاقے پہلے گرڈ ہی دیں اب کیشپیر میں جو اس میں انڈیا بھی دیفنسیف میں اور وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں جو کہ امریکنز نے یہ تو نہیں کہا کہ کوئی انڈیا کو وہ کچھ کہیں اس لیے کہ باون ماہدے دیفنس پیکٹ ان کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن انہوں نے اس پہ ضرور کہا کہ باجبان کی مون نے بھی ایک خط لکھ دیا اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں دو چیزیں بڑی ذہن میں رکھے گا جب بھی کوئی آپ بات کریں اور خاص طور پر کل جو وہ جو فاروق سطان کی پہلی پر آنکھ کانفر اور کل انہوں نے ایک ایر وائی پہ ایک انٹرویو دیا اس کو غور سے سنیں اگر دنیا تو اس میں ایک چیز ظاہر ہوگی کہ الطاف حسین ججبت اپنا گئے تھے وہ گیا اپنا انگلینڈ میں رہائش پہلی اس سے لے کے آج تک ہی اس دیونگن دی موسٹ پوشٹ لوکالٹیز اور جو اس کے پاس جہداد ہے وہ میرا خیال نواز شریف اور زرداری کے پاس بھی نہیں ہے وہ پیسے کا فلو کیوں ہے دوسرے لنکیجز جو ہیں ساؤتھ افریقہ اور اپنا لنن میں کیوں ہیں اور اس کے اوپر بی بی سی کی بھی رپورٹ ہے اور اب اس کے اوپر بی بی سی نیوز کی بھی ہے اور ایسے بھی آج گیا ہے کہ وہ تمام فرڈنگ ہیں انٹیلیجنس ایجنسی سے اور کہاں سے آتی ہیں وہ ایجویر میں ترہ رہے ہیں جس علاقے کی آبات کے لیے پر اپنا پہوش ہی ہے ایجنسی سے یہ کانسٹنٹ فرڈنگ ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے اس علطاف سے کچھ کرنے کی اور خاص طور پر اس سیناریو میں اس سیناریو دو تین دن سے غزنفر صاحب ہم بات بھی کر رہے ہیں میں اسے ایک سور اور سی آئی اے اور روہ کی بات کی جاری تھی اچھا تنمیر صاحب آب کی طرف آتے ہیں جس طریقے سے علطاف حسین کی بات کی جاری ہے کہ فنڈنگ ہے کچھ نہ کچھ بیکنگ ہے منی لانڈرنگ کے کیسز بھی سامنے آئے ایک بڑا اچھا وقت تھا بڑا اچھا موقع تھا حکومت کے پاس کہ گرم لوہا تھا اس کے اوپر مار دیا جاتا تو چیزیں حل ہو جاتی جس ٹائم پہ منی لانڈرنگ اور عمران فاروق قتل کیس اور وہ تمام چیزیں چل رہی تھی تب کچھ نہیں کر پائی حکومت آج انہوں نے گرفتاری کے حوالے سے لنڈن سیکرٹیریٹ کے بند کرنے کے حوالے سے خط لکھا ہے تو آج کیا کرتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ برگیریہ غزلطر صاحب نے جو اشارہ کیے ہیں بیرونی متاخلت کے میں سو فیصد اسے اتفاق کرتا ہوں یہ واقعاً پاسیبلٹیز ہو سکتی ہیں ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ جو پاکستان مردعباد کا نعرہ لگائے جو پاکستان کی سالمیت کے غلاف کام کرے اس بندے کو نہیں معاف کرنا چاہیے پاکستان ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہم اس کے اوپر جو جتنی کڑی سزا دی جا سکتی ہو دی جانے چاہیے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے پوری اردو بولنے والی کمیونٹی کو مرد الزام نہیں ٹھانا چاہیے پوری ایمکی ایم کو مجرم نہیں سمجھنا چاہیے انیس سو اکتر میں جب پاکستان ٹوٹا تو کیا ہوا تھا جو طاقتورہ حلقے تھے وہ اور طرح سوچ رہے تھے عام لوگ اور طرح سوچ رہے تھے اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے جو بالا دست طبقے ہیں وہ اور طرح سوچ رہے ہیں اور جو کراچی کے شہری ہیں انہوں نے پچیس لاکھ ووٹ دیئے ہیں ساری ایم این میں ہٹا دیں لیکن دیکھئے جو دل کے اوپر نام لکھا ہوتا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے ایم کے پچھلے سالوں میں جو عوام کو ایک متاثر کیا اپنے کسی بھی وجہ سے کیا کوئی سیاسی قوت اپنی خدمت کے ذریعے کراچی کے عوام کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے کیا سیاسی مسائل کا حل جو ہے ہم انتظامی مسائل سے حل کر سکیں گے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جس سیوریج کا مسئلہ آج بھی وہاں ہے گندگی آج بھی ادھر ہے گندگی کے ڈھیر بن گئے کراچی کے اندر کیا ہوا اصل میں بات یہ جو تنریر نے بات کی نا میں اس کے اوپر تھوڑا سا کومیٹی کروں گا کہ جب ہم امکیوم کی بات کرتے ہیں جب جیسے ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو عوام ہیں وہ تو across the board they are ان کی different opinions ہوتے ہیں تو جب ہم امکیوم کی بات کرتے ہیں اور امکیوم کی created problems کی بات کرتے ہیں یا جو کراچی کی problems کی بات کرتے ہیں وہ امکیوم کی وہ leadership ہے top leadership اس پہ نیچے والے شاہد شامل نہ ہو وہ top leadership ہے جو کسی کے اشارے پہ کام کرتے ہیں اب وہاں پہ ہوا کیا ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں آ رہی تھے درمیان میں اس سے بریکن جب آئی تو پیپلز پارٹی کی حکومت آگی اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں گورنس کا کیا حال ہوا یا گورنس کیس طرح کی ہوئی وہ اس وقت اگر ہم ڈسکرس کریں گے تو وہاں پہ گورنس ٹھیک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے جو چائنا کٹنگ ہوئی چائنا کٹنگ کا مطلب کیا تھا کہ جو پلوٹس تھے جو گرین ایریاس تھے جو نالے تھے ان پہ کالونیز بنا دی گئی جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آج باری بلوگ لیکن غزنفہ بھائی ایک بات ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو الٹاف کے بینر اتار رہے ہیں آپ کو کسی کے نام کا پتہ ہے ایڈریس کا پتہ ہے میک میں کا پتہ ہے یہ نام لوگ لوگ آ جائیں اور نام لوگ لوگ کاروائی کر جائیں کوئی ذابطہ کوئی قیدہ قانون کیا سیولین حکومت اس کاروائی کو سپورٹ کر رہی ہے کیا سیولین حکومت کے میں بہت سرگرمی نظر آ رہی ہے جو دوسری لائن فورسنگ ایجنسیز میں نظر آ رہی ہے یہ بات یہ تنیر بھائی میں یہ کہوں گا میں ایک ایک چیز کہوں گا آہ ویڈاوٹ بائسز ویڈاوٹ بائسز اور وہ میں یہ کہوں گا کہ ایسا کوئی بھی شخص چاہ میں ہوں کوئی بھی شخص جو پاکستان کی وحدت کے خلاف بات کرتا ہے جو پاکستانیت کے خلاف بات کرتا ہے اس کی نا پاکستان میں تصفیر ہونی چاہیے چاہیے چاہے نامعلوم اتارے ہیں چاہے افراجہ گورنمنٹس کو نہیں کرتی ہے آپ دیکھئے نائنٹین نائنٹی ٹو سے نائنٹی فائیف تک ایک آپریشن ہوا جنرل رسی اللہ بابر نے آپریشن کیا کوئی 250 کے قریب ٹارگٹ کے لوگ یہ تمام لوگ پکڑے گئے میں اس پہ کرنا چاہتا ہوں آپریشن آپ اس پہ ڈیبیٹ کر لیں آپریشن نہیں کرنا چاہیے آپ کو لیکن ہوا یہ کیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد سے لے کے آج تک اگر ہر کام دنیا پوری میں کام پولٹیکل ایکسپیڈنسیز پہ نہیں ہوتے کام پولٹیکل ایکسپیڈنسیز پہ ہوتے ہیں کیپنگ یور نیشنل انٹریسٹ چاہیے اگر وہ اسے کمپرومیس کرتا ہے کوریبوریٹ کرتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں ایمکیم کو پاس اختیار تھا انہوں نے قوانین سے تجاوز کیا اب ہم جب درستگی کر رہے ہیں تو ہمیں قانون سے تجاوز کر کے درستگی نہیں کرنی دوسری بات یہ جس بندے نے پاکستان کی سالویت کے خلاف کام کیا ہے اس کی پوری ہسٹری ہے اس کو کس نے بنایا اس کو کس نے استعمال کیا اس کو کس نے انکرج کیا اس کے جرائن کی پردہ پوچی کس نے کی اس لسٹ کو مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہ بات کی گئی مراد علی شاہ صاحب کے سامنے تمام چیزیں رکھی گئی کہ کیسی جگہ جو کہ غیر قانونی طور پر دی گئی ہے غیر قانونی سرگرمی آ رہی ہیں کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے اپروول آئی اس کے بعد پھر یہ تمام کارروائی سٹارٹ ہوئی نائن زیرو کو سیرل کرنے کی بات نہیں کی گئی تھی لیکن یہ تمام چیزیں جو کارروائی چل رہی ہے سیول گورنمنٹ کو پورے پورے لوب کے اندر لے کر چلی جا رہی ہے آگے چلتے ہیں اور الطاف حسین صاحب کی بات کرتے ہیں الطاف حسین صاحب کے ایک بڑے انجانے مانے جانے سار آمیر لیاقت حسین صاحب وہ شخص جو کہ الطاف حسین صاحب کو اس موقع پر دفاع کر رہے تھے ان کا جس موقع پر کوئی اور سامنے نہیں آیا اس تقریر کے بعد اشتہال انگیز تقریر کے بعد آج وہ کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی طرف سے اور ان کو ایک آ جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب جنہوں نے پی ایس پی بنائی اس سے بھی بڑے غددار ہے تنویر صاحب یہ اس سے بھی بڑے غددار کہا جا رہا ہے ایک ایسے شخص نے جس نے مقابلے میں ایک جماعت کھڑی کر دی تو آمر لیاقت حسین صاحب کو کیا پہلے معلوم نہیں تھا کہ ایم سی ایم کس طرح سے کام کرتی وہ کیا شعر ہے کہ کچھ سانو مرندہ شوقوی سی یہ آمر لیاقت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس بیچارے کو شاید اس کی جو تیزی تراری اور چلاکی جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے ہر بیس منٹ کے بعد یہ اپنا پوائنٹ آف یو بدل رہے تھے یہ مذہبی سکالر ہیں انٹرٹینر ہیں شاعر ہیں یہ پتن ان کے صحافی ہیں کالم نگار ہیں کتنی ان کی جہتے ہیں بات یہ ہے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا سنگین بیان انہوں نے کہا مجھے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیسے آپ نے کہا انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال سے تم بڑے غدار ہو تمہاری بوری بند لاش ملے گی بات یہ ہے کہ آمر لیاقت جو ہیں یہ تو ایمکی ایم میں دوبارہ شامل ہوئے تھے اور آمر لیاقت جو ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلطہ کرانے گئے تھے ایمکی ایم کی میرا خیال ہے کہ الطاف حسین کے آس پاس کے حلقوں کو یہ شک ہے کہ یہ جو آمر لیاقت ہے یہ صلح کرانے نہیں آیا تھا یہ کسی مشن پہ آیا تھا اور کسی کے جنڈے پہ کام کر رہا تھا اور اس وجہ سے ادھر سے جو ریکشن آ رہا ہے وہ بڑا شدید ہے دیکھیں پاکستان کا شہری ہے اس کی حفاظت کا اس کی سیفٹی سیکیورٹی کا بندبس ہونا چاہیے قانون بالکل نہیں ٹوٹنا چاہیے میرے لیے یہ بات ذرا انٹریسٹنگ ہے کہ قومی پرچم میں انہوں نے کہا میری تدفیر میں چاہیے بہت شاندار بات کی ہے یقدم سے ان کے بیان میں تبدیلی جب سے رینجر کے ساتھ رات گزار کے آئے ہیں ان کا موقف پاکستان کی محبت جو ہے بڑی اود کر آ رہی ہے ان کے بیانات کے اندر لیکن اس سے پہلے جو یہ باتیں کہہ رہے تھے وہ باتیں الطافزین کی حمایت میں جس ہاتھ تک یہ آگے گئے تھے وہ باتیں جو ہیں اس سے یہ کیسے انکار کر سکتے ہیں اور جب یہ ایمکیم میں شامل تھے ایمکیم جو کرائم کر رہی تھی اس قرائم میں یہ نظرے بند کر رہے تھے اس وقت پاکستان کی محبت کہاں تھی جب کئی سال تک یہ چرچ جرید رہی آمیر لیاقت حسین صاحب وہ ہی ہے جن کے اوپر ایک الزام بھی ہے کہ جب یہ منسٹر آف ریلیجس افیرز تھے تو اس ٹائم پہ ایک گاڑی غائب ہوئی تھی گورنمنٹ کی گاڑی غائب ہوئی تھی ان کو منع کیا گیا تھا لے کر جانے سے لیکن یہ لے کر گئے اور اس کے بعد پھر وہ گاڑی نہیں ملی جوری کا مقدمہ اس کے پر درج کر رہا ہے فائر درج کر رہا ہے لیکن گزنفر صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اگر آمیر لیاقت حسین صاحب کو پہلے بھی ایم کیور میں رہ چکے ہیں بیچ میں غائب رہے اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کیا عطاف حسین صاحب کی حمایت کیا ہے آج یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ذرا کانٹروورشل فگر نہیں لگتے ہیں اس میں ایک چیز ہے اردو کا مقبولہ ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں نہیں پڑھا صبح کا بھولا اگر شامل گھر آجائے تو ان سے بھولا نہیں کریں لیکن کہ سنفر بھائی راو انوار نے جب سے گرفتاری کی تیم تشکیل دی ہے اس وقت گھر آجائے وہ بات پر یہ کر رہا ہوں کہ ہم ایک بگر کینویس پر بات کر رہے ہیں یہ کینویس بہت بڑا ہے اور اس کینویس پر انڈویجوز جو ہے وہ بہت چھوٹے اتنا بڑا کینویس ہے اس پرابلم کا کہ آپ اس پر سارے انڈویجوز کو اگر سمو لیں تب بھی وہ کینویس جو ہے پورا نہیں ہوگا تو اس کے اندر جو لیڈرشپ کا کینویس ہے اس کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں اگر اگر میں پاکستان کے خلاف بات کروں یا میرے سامنے کو پاکستان کے خلاف بات کرے وہ میرے والد صاحب بھی ہو یا میرا بھائی بھی ہو I'll dislike him I'll hate him کیوں؟ کیونکہ یہ مٹی میری ہے تو کیا آپ یہ نہیں سوچتی میں آمد لیاقت ہے کہ ایڈوکیٹ نہیں ہوں لیکن میں انسانی فیلنس کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ کیا اور میں نے آمد لیاقت کے جتنے پروگرامز دیکھے ہیں حالانکہ میں انٹیلیجنس میں رہتے ہوئے امائی میں رہتے ہوئے میں آمد لیاقت کے مطالب بہت پڑ بھی چکا ہوں جان بھی چکا ہوں ان کے بھائی کے بارے میں بھی جانتے ہیں لیکن جو چیزیں میں نے اس کی دیکھی ہیں چاہے وہ شو آف کے طور پر بھی ہو اس میں ایک چیز ضرور ہے کہ اس میں پاکستانیت کی بھو ضرور آتی ہے یعنی وہ پاکستان کے خلاف تو اگر اس نے جو بھی بات کی ہے اس میں چاہے آپ شو آف کے لیے کریں لیکن مذہب کے ٹلٹ ٹلزر آ رہا ہے اگر اب اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آمد لیاقت ہوئے ہیں جا وہ سیکٹریری نظم کر رہا ہے تو انگلز تو مختلف ہو سکتے ہیں تو میرے خیال میں کیونکہ رینجرز نے جو دیا تھا میں اپنے ایک بات کلیر کر دوں یہ بھی ذہن میں رکھے گا یہ جو التافہ سین کی تقریر ہوئی تھی اس کے اندر ایک اور بہت بڑا پلان پوشیدہ تھا اور وہ پلان تھا وہاں پہ مطلب ہے ایک ڈسٹربنس بہت بڑی ڈسٹربنس کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا اور اس لوگوں کے ٹارگٹ میں ہائی پروفائل لوگ بھی دیں آپ اگر پورا انسیڈنٹ دیکھیں تو رینجرز اس انسیڈنٹ پہ تمام چیزیں ہونے کے بعد پہنچیں کیونکہ سوچا یہ گیا تھا کہا یہ گیا تھا کہ جس وقت رینجرز اگر امیجیٹٹی آتی ہیں تو اس طرح ایک دو بندوں کو کھڑکا دیا جائے اور اس کا بدہ جو ہے وہ رینجرز پہ ڈال دیا جائے تو اس رینجرز میں جو فاروق ستار کو لے کے گئی تھی ایک رات میں آپ کسی کا دماغ تو نہیں بدل سکتے ایک رات میں آپ کیا سکال ہے آپ فاروق ستار کو ایک رات دیں کنونس کر سکتے کہ آپ آلتاہ حسین سے ہٹ کرنے لگو وہ بھی تھے میں سالوں کی وفاداری کو چھوڑک انہوں نے اس کو لیا تھا پروٹیکٹیو کسٹیڈی میں تاکہ ہمارے اوپر الزام نہ آجائے کہ اس کو مار دیا لیکن صرف بات یہ یعنی یہ بلکل ٹویسٹ ہے میں آپ سے بتاؤں نا اس کو اس لیے یہ گیا اور انہوں نے نہیں کہا رینجرز نے ان کو یہ کہا کہ بھئی یہ جو چیزیں ہوئیں ہیں آپ اس پہ اپنا رد عمل آجائے یہ کچھ بات آمیر لیاقت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے پیار سے رکھا گیا میرے فیوریٹ کھانے منگوائے گئے تمام چیزیں ہوئیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور ان سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ آگے ایمٹیوں کے خلاف باتیں شروع کر دیں تو یعنی یہ مصطفہ کمال صاحب کی بات مصطفہ کمال صاحب کر رہے تھے کہ بہت جلد بڑے بڑے لیڈرز بھی پی ایس پی کی طرف یال تافرسین صاحب سے دور جائیں گے وہ تو درست ثابت ہو گئی دیکھیں وہ بات ابھی کچھ وقت ہمیں انتظار کرنا پڑے گا حقائق سامنے آنے میں کچھ ٹائم لگے گا لیکن میں زنفر بھائی سے یہ پوچھا چاہوں گا کہ دیکھئے ایک جماعت جس کے دفتر منہ دمکیے جا رہے ہیں جن کی تصویریں ہٹائی جا رہی ہیں جن کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے جو جان بچاتے پھر رہے ہیں کیا ان میں اتنا دمخم ہے کہ وہ کال کر کے آمر لیاقت کو جان کی دھمکی دیں نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی انویسٹیگیشن اتنی جدید ہو گئی ہے کہ کال کو ٹریس کرنا کوئی مسئلہ نہیں رہا ابھی تک اس بندے دائرے میں ہم کیوں نہیں لا پائے جو بندہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آمر لیاقت جو ہے بندے نے کال کی ہے اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے اس کو پکڑا جانا چاہیے اسے ٹریس کرنے میں کیا رکھتے ہیں دوسری بات میں بتاؤں تنمیر آپ نے اس وار رہے اس لیے بڑا کابل میں دھماکا ہوا ہے صحیح افغان نمبروں سے کال چلی ہے کسی اس نے جو آپ کا ٹاور ہے اس نے وہ کال پک کی ہے وہ نمبر ٹریس ہو رہے گی ٹھیک ہے ایمکیوم کا پچھلے دنوں کو تین ہفتے پہلے کی بات ہے ایک انیس نام کا رکھا ہے جو ساؤھ افریقا میں امکیوم کا نیٹ ورک چلاتا تھا وہ پکڑا گیا کراچی میں آیا ہوا تھا اور اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے انٹالوگیشن ہوئی ہے جب یہ نائنٹی نائنٹی دو میں آپریشن ہوئا تھا تو اس وقت جو کہ را کا بہت سٹرونگ نیٹ ورک ہے ساؤھ افریقا میں صحیح اور ساؤھ افریقا میں مساہد کا بھی نیٹ ورک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہر چیز کو باہر نہیں پھیکنا چاہتا یہ یاد رکھے گا ہماری غلطی ہیں ہماری اپنی غلطی ہیں اگر بم بلاسٹ ہوتا ہے تو بندہ ہمارے پاکستانی یستمار لیکن جو کنیکشنز ہیں جب تک آپ تصویر کے کنیکشنز نہیں جوڑے گے اس وقت تک آپ تصویر پوری نہیں کر سکتے تو میری نظر میں آمیر لیاقت کو جو کال کی گئی ہے یہ دھمکی آئی ہے وہ پاکستان کے اندر سے نہیں آئی ہے وہ پاکستان کے باہر سے کسی بھی جگہ سے آئی ہوگی آج کل ایسی سم موجود ہیں ایسے سسٹلز موجود ہیں جس میں اگر آپ رنگ کریں تو آپ ابھی سعودی عرب سے آپ کو رنگ آتا ہے انگلنڈ سے آپ کو رنگ آتا ہے لیکن پاکستان کا نمبر نمبر لوکل آتا ہے بلکل پاکستان کا نمبر آتا ہے اور یہ کچھ سسٹم اس طرح سے اس کو ٹریس کرنی کی بھی ضرورت ہے سیریسلی لینے کی بھی ضرورت ہے لیکن بڑی کنفیوزن سیچویشن پیدا ہو گئی ہے وہ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف سے فاروق تار صاحب تمام باتیں کرتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں واسع جلیل صاحب کچھ اور بولتے ہیں اس کے بعد پھر وسیم اختر صاحب جب میئر بنتے ہیں تو کچھ اور باتیں ان کو وڑا صاحب کی طرف سے سل رہی ہے لیکن دہشتگدی کی بات کرنے تو بلوچستان کے اندر بھی اس کی لہر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور جتنی بھی کاروائیاں کی گئی اسے چیزیں کم تو ہوئیں لیکن ختم نہیں ہوئی اب لیویز کے اوپر ایک وزدلانہ حملہ کیا گیا اور اس کے اندر سات جو اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں دو اہلکار زخمی بھی ہیں جوانی کی طرف سے ٹرابل کر رہے تھے یہ لوگ اور یہ حملہ جب ہوتا ہے غزن فر صاحب تو دیفنیٹلی ایک افسوس بھی ہوتا ہے گوادر کی طرف کام ہو رہا ہے سیپیک کا وہاں کام ہونے لگا ہے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں انڈیا سے ہماری کچھ چپکلے شروع ہوتی ہے وہاں بلوچستان میں بھی اٹیک ہونا شروع ہو جاتے الطاف حسین صاحب کی بھی یہ باتیں سامنے آ جاتی ہیں بگٹی کی بھی باتیں سامنے آ جاتی ہیں اپنا جو لینڈ ہولڈنگ بڑی کام لینڈ بہت زیادہ ہے اور انٹر ٹائبل انٹر ٹائبل فیوڈز بہت زیادہ ہے صحیح لیویز جو ہے وہ بنیادی بیسک فورس ہے جو بلوچستان میں آمن قائم رکھتی کیونکہ آپ کو پتا ہے بلوچستان میں ایریاز ہیں بی ایریاز ہیں اس طرح کر کے اب اور جو گوادر کی وجہ سے میں نے پہلے آپ کو پتایا ہے سی پیک کی وجہ سے انڈیا اور چاہ بہر کی وجہ سے حالانکہ چاہ بہر اگر ڈیویلپ ہو تو بیشک ڈیویلپ ہو پاکستان کو کی concern نہیں ہونا چاہیے چاہ بہر سے گوادر ڈیویلپ ہوگا چاہ بہر ڈیویلپ ہوگا جو زیادہ فیسلیٹیز پروائیڈ کرے گا شپنگ شپنس جگہ پر آئیں گے پاکستان کو تو نہیں لیکن اران کو تو مسئلہ ہو سکتا ہے ایران کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے چاہیے ایران نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم گوادر کی لنکیج کریں گے چاہ بہر سے تو ہمیں ایرانیوں پر بلیب کرنا چاہیے ہم انڈینز پر بلیب نہیں کریں گے لیکن باقی یہ ہے کہ انڈینز کو بہت زیادہ concern ہے اور امریکنز کا بہت زیادہ concern ہے گوادر تو گوادر کو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سی پیک بننے تک سٹیبل حالا کہ کیوں پاکستان نے آپ دیکھیں جب گوادر بننا شروع ہے انڈیا نے ایک سپیشل ڈیسک بنایا ہے جس کا انچارج ہے ایک فل سیکٹری ہے اس کے اندر دو میجنز ہیں دو ایڈیشنل سیکٹری دو دیگریز ہیں ان کو 300 ملین ڈالرز کا ان کو بجٹ دیا گیا ہے اور ان کو کام کیا دیا گیا ہے کہ آپ نے سی پیک کو سیبوٹاج کرتے ہیں سی پیک کے لنکے جو ہے وہ گوادر سے لے کے اور آپ کے اپنا خیبر ایجنسی تک بنتے ہیں اور اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے اس لیے پاکستان نے 10 ہزار کی ایک فورس کری کی ہے جو گوادر اور سی پیک کی پروٹیکشن کیلئے تو گوادر کے اندر اور بلکستان کے اندر بی ایل اے اور بی آر اے اور بی ال پی کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی رہیں گی کیونکہ آئیسولیٹی ڈیونٹس جو میں نے بتایا لینڈ بہت واست ہے یعنی ہندر پسینٹ کاروائی ہندر پسینٹ کلین اب تنویش ازاز نہیں ہو سکتا کیا مطلب ہم ایکسپیکٹی نہ کریں کچھ نہ کچھ کاروائی ہوتی جائے گی اس واقعات کے محرکات کا ابھی تک پتہ نہیں چلائے جا سکا اپریشن جاری ہے کچھ لوگ کو حراست میں لیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے بھی متاخلت ہو سکتی ہے ایران کی طرف سے بھی پوزیبلٹی ہے انڈیا کی طرف سے جیسے برگری صاحب نے کہا یہ بالکل درست بات ہو سکتی ہے پاکستان کی ایجنسیوں نے بہت اچھا کام کیا تھا کہ یہ جو بھارتی جاسوس کو بلوچستان سے پکڑا ان کا نیٹ ورک جو ہے اس کو آڈیس میٹل کیا لیکن بات یہ ہے کہ گوادر یہ واقعہ گوادر کے لیے بھی پیغام ہو سکتا ہے اب ہمیں اس کا کوئی سسٹینیبل سلوشن تلاش کرنا ہے اس کے پیچھے جو محرکات ہیں جن کی طرف جنفرزہ ہم نے اشارہ کیا ہے جو فزیلٹ ہیں جب تک ہم پائیدار امن قائم نہیں بلوچستان میں کر پائیں گے ان جاسوسوں کو ان بیرونی مداخلت کے علاقاروں کو اس وقت تک مشکل ہے مجھے اپنی جو سکوٹی جنسیز ہیں ان کی مشکلات کا بھی انتازہ ہے یہ چیلنج بہت بڑا ہے اور یہ اس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا لیکن بہرحال ہمیں اس کو اڈریس کرنا ہے اور ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ دیکھئے بابے دوستی سات آٹھ دن سے باندھ ہے وہ بھی ایک واقعہ اس کو ہو سکتا ہے کئی آپشنز ہیں لیکن ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ مجھے مسئلہ ہا لوگا ابھی دوہزار سولہ کے بارے میں جنرل راہیل شریف صاحب نے کہا تھا کہ دوہزار سولہ تک دہشتگردی کو ختم کرنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے لیکن جتنے مشکل حالات ہیں جتنی کٹھن راستے ہیں کیا یہ تمام چیزیں دوہزار سولہ تک ختم ہو پائیں گی یا نہیں ہو پائیں گی یہ بلوچستان کے واقعات کسی اور طرف یعنی بھارت کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے کیا یہ چیز بھی سوچنے والی ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے کپتان نے کس کو کیا دھمکی دی ایفٹر بریک ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پچان سے پہلے کپتان یعنی عمران خان کی بات کر رہے تھے اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر دھمکی دے دی نواز شریف صاحب کو کہ لاہور میں تین ستمبر کو پہنچ کے بہت بڑا احتجاج کریں گے بہت سارے لوگوں کو ایک اٹھا کریں گے اور حساب دینا پڑے گا نواز شریف صاحب کو اور یہ بات تب کہی جب سوات موٹر وے کا سنگے بنیاد رکھ رہے تھے اب یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں میگا پروجیکٹس کی کمائی جو ہے وہ بھی پیناوا لیگز کے حوالے سے انہوں نے اس کو جوائن کر دیا یہ ہو کیا رہا ہے عمران خان صاحب کتنا ہی بڑا جلسہ ایک اٹھا کرتے ہیں تنویس صاحب ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے بڑے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ ووٹ کے ٹائم پر وہ چیز کیش نہیں ہو پاتی میں نے عمران کی کل کی سپیچ پوری سنی اور میں یہ ایک شاندار سپیچ تھی اور اس میں مجھے بہت سی چیزیں اچھی لگیں اس نے خواتین یونیورسٹی بنانے کا بات کی اس نے کہا ہم دو نتیہ گلی سوات میں بنائیں گے اس نے کہا کہ ہم نے پولیس سسٹر میں تبدیلی آئی ہے اور واقعتاً آئی ہے انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن میں پرائیویٹ سکولوں سے بچے جو ہیں وہ جا رہے ہیں سرکاری سکولوں میں یہ بہت شاندار بات ہے اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم جو ایک ٹھیکے دار الیکشن لڑتا ہے اور اقتدار میں آگے ٹھیکہ لے لیتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بات ٹھیک ہے لیکن جب وہ کہتا ہے کہ جب تک نواز شریف حساب نہیں دیں گے میں نواز شریف کا پیچھا نہیں جوڑوں گا بھائی سپریم کورٹ ہے عدالتے ہیں نیب ہے انٹی کرپشن ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے پاکستان میں حساب لینے کا قانون نے ایک طریقہ بتایا ہے آپ اس طریقے کو فالو کیوں نہیں کرتے آپ نے بزاروں میں سڑکوں پہ جلسوں میں لینا ہے پھر صرف نواز شریف سے حساب کیوں لینا ہے آپ نے علیم خان سے کیوں نہیں لینا آپ نے جہنگیر ترین سے کیوں نہیں لینا آپ نے ان سارے لوگوں سے جو آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہیں جن کی کریڈیبلٹی پر سوالیاں نشان ہیں ان سے کیوں نہیں لینا پھر کیا ایک جبہوری ادارے کے اندر ہم تین ستمبر کلہور میں احتجاج کے لیے کٹھے ہوں گے اداروں سے کہیں گے کہ ہمیں انصاف چاہیے بھئی جنبوری ملک میں آپ کنی داروں کو کہہ رہے ہیں انصاف کے لیے اگر امپائر کی انگلی نہ کھڑی ہوئی تو آپ یہ جو انریسٹ کر رہے ہیں جو انویسٹمنٹ کے اوپر اثرات آ رہے ہیں آپ کی پروٹیسٹ کمپین کے ہم تو دیکھیں دوہزار تیرہ سے ان کے کچھ کلیم سن رہے ہیں حکومت جا رہی ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ مقابلہ کہنے پرفارمنس کے مقدار دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایک میگا سکینڈل کرپشن کا کے پی کے میں نہیں آیا لیکن خان صاحب اس بات کا جواب دیجئے کہ وہاں تو وہ بجٹ لیپس کیوں ہو گئے بجٹ استعمال ہی نہیں ہوئے بجٹ استعمال ہوگا تو پھر سکینڈل بنے گا وہ دس سراکین کی بات بھی آپ کو یاد ہوگی پی ٹی آئی کہ اپنے دس سراکین پروٹیس کٹک صاحب گزرہ کے بات کر رہے تھے اچھا یہاں سوات والا موٹر میں حلال ہے جو نواز شریف صاحب بناتے ہیں وہ حلال نہیں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دوگلی پالیسی کیوں ہے اور جب بات کی جاتی ہے امران خان صاحب کی طرف سے حساب لینے کی تو پھر وہ پرویز خٹک صاحب کی بات آتی ہے وہاں کیوں نہیں حساب لیا جاتی ہے پہلا دس سوات موٹر وے اور دوسرا موٹر وے میں کوئی فرق نہیں ہے سوات فرق کیا ہے یہ سمجھیں فرق یہ ہے کہ جس طرح الائنمنٹس دیتی ہے وہ الائنمنٹس اس طرح کرتی نہیں جس کے اوپر آپ کا یہاں پہ نہیں وہ آپ کو یاد اگر ہوگا تو چینیز ایمبیسٹر جو ہے وہ آرمی چیف سے ملے تھے اور جب چینیز پرائیمیسٹر نے سی پیک کے اوپر الائنمنٹ کے اوپر بیان دیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جس طرح چیزیں ہو رہی ہے آپ اپنے پولٹیکل ڈیفرنسز ختم کریں تو سوبوں کا یہ حق ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ نے پہلی الائنمنٹ اس طرح کر کے کی تھی اس کی آپ کو پتہ ہے ایک میجر الائنمنٹ ہے پھر اس کی آرٹریز ہے بارہ سے چودہ آرٹریز ہے جنہیں شروع ہونا ہے جنہیں نے بننا ہے ابھی اس وقت جو آؤٹرائٹ یا آمی جس طرح کام کر رہی ہے اس نے آٹھ سو بیس میں سے کوئی پانچ سا ساٹھ کلاو میٹر مکمل کر لی ہے اس ساتھ ایک نومک زون بننے پھر صرف سڑک تو نہیں ہے پھر اس کے ادھر آپ نے آپ نے بہت سارے اور نظامات دینے تو جہاں تک جو اپنا کپک نے objection ریس کیا تھا اور جیسے ایسے نقبال نے بریسنگ کے بعد دی الائنمنٹ ہونا ہے وہ اپسولوٹی رائی ان کو کرنا چاہیے جس طرح وہ کنسیب کیا گیا یہ جو گورنمنٹ میس ٹرس کریٹ کرتی ہے یہ انٹرشنل میس ٹرس کریٹ ہوتا ہے جیس طرح آپ کی جو موٹر وے اگزسٹنگ لاہور پینڈی موٹر وے اس کا درانی اس کے جو نائنٹی فائیف کلومیٹرز کیوں بڑھایا گیا کیا آپ نے چکری کو چوہنسار کے علاقے کو فائدہ دیکھنا تھا آدر ویس طرح دنیا میں موٹر وے دیسٹنس وائز کام ہوتی ہے بار دیت اس وان پوائنٹ دوسری بات یہ ہے دوسری جو آپ نے بات کی پرویس خٹک کے حوالے سے ان کے حوالے سے اور باگے تو آف کورس دیکھیں میریٹ اور رول ستینڈ ایکول فر ایوری بارڈی سو ڈاز پنامہ لیک ایکول ستینڈ ایکول فر ایوری بارڈی اگر دنیا میں جو ہیڈ آف دی سٹیٹس ہیں وہ اس لیے چلے گئے کہ ان کے باپ کے نام پنامہ لیکس پہ تھے تو پاکستان میں اس کے پر کیا پرویس ہوا لیکن سر ان کی یہ بات سیکھ ہے کہ جو لاہور میں پنتالیس سرب روپے کی موٹر وے بنی ہے وہ ہم نے پنتیس سرب کی بنائی دوسری بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا پوری میں موٹر وے کا کلکولیکشن اٹھا لیں مان سے میں اس کو کسی اس سے نہیں کہہ رہا گریوے سے آپ ڈیلی کی موٹر وے کی کلکولیکشن اٹھا لیں اور اسلامباد کی موٹر وے کی کلکولیکشن دیکھ رہا کہ آپ پاکستان میں اور اس میں ڈیلی میں کیا فرق ہے جبکہ آپ کا ڈیلی انڈیا انڈیا کا روپیہ تو آپ سے زیادہ ویلیو کا ہے تو آپ کی تو پاکستان کے اندر جو کیک بیکس ہو رہی ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر کسی کو آواز اٹھانی ہے نہیں اٹھانی ہمارے ہاں اگر آواز بھی کوئی نہ اٹھا آپ کسی کو یہ رائٹ بھی نہ دیں ملکل آواز اٹھائیے لیکن آپ کو منتخب کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر جا کے آواز اٹھائیے پارلیمنٹ میں مطلبہ پارلیمنٹ میں سیف صاحب نے صرف وہ جب دھرنا ہو رہا تھا تو پانچ دن پارلیمنٹ پارلیمنٹ یہ کتنے سیشن اٹھائنٹ کیے ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر بات یہ ہے نہیں اس میں یہ تھیے کہ کیا پارلیمنٹ کا تقدس حکومت کے پاس بھی ہے ہی نہیں ابھی سپریم کورٹ کی رولنگ کیا آئی ہے ایک چیز میں بڑی چیز آپ کو بتا ہوں سپریم کورٹ نے کیا رولنگ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو مالیاتی فیصلے انڈویجوال ہوئے ہیں they are not acceptable they should go to the cabinet what does this mean it explains inefficiency of the government misadministration of the government mal governance of the government تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگوں کو آپ نے عوام کو کچھ تو بتانا ہے کوئی تو اس ملک میں ہو میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا there should be somebody who should a prize کے پاکستان میں کیا چیزیں ہوئی لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر نوازشریف صاحب وہ کام نہیں کر رہے ان کے اوپر نقطہ چینی کی جاتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں جا رہے آپ کو عوام نے منتخب کیا اس لیے کہ پارلیمنٹ میں جا کے جواب نے عوامی نمائند کو کیا امران خان صاحب کو اس سے exempt کیا جا سکتا ہے رضی عمران صاحب کی یہ بات سو فیصد درست ہے کہ یہ جو گورننس کے ایشو ہیں جو پارلیمنٹ کی بالا دستی ہے کیابنٹ کو جو بائی پاس کر کے یہ حکومت کے جو فیصلے ہیں یہ سو فیصد نامناسب ہیں اور یہ صحیح جمہوری طرز عمل نہیں ہے لیکن دیکھئے کہ پارلیمنٹ کو ہم نے پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں کانفیڈنس کتنا دیا ہے کیا ہشر ہم نے کیا پاکستان کے اندر جمہوریت کا جمہوری طاقتوں کو پھلنے پھولنے کے جو مواقع تھے وہ کتنے کم ملے میرا یہ خیال ہے پارلیمنٹ سے گلتیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر لوگ جو ہیں ان کے جو کنٹیبیشن ہے ان کی پرفارمس کے اوپر ہم حرف اٹھا سکتے ہیں لیکن اوبرال یہ ان پرنسپل ہمیں پارلیمنٹ کی بالدستی کو قبول کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلے کرنے چاہیے کنسینسس سے لوگوں کو ساتھ ملا کے ساری اقائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور پاکستان کے اداروں کو بھی احترام کرنا چاہیے پارلیمنٹ کا احترام برکل کرنا چاہیے لیکن پارلیمنٹ کے اندر اگر اپوزیشن کوئی نکتہ اٹھاتی ہے تو حکومت کو اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے ابھی ایک اور نکتہ اٹھ گیا ہے ناظرین پنجاب حکومت میں نکتہ اٹھ گیا وہ عمران خان صاحب نے اٹھایا ایک جگہ عمران خان صاحب حکومت کی بات کر رہے ہیں اب آمر خان جو باکسر جنہوں نے باکسنگ اکیڈمی بنانی تھی پنجاب میں وہ کہتے ہیں پنجاب حکومت نے دھوکہ کر دیا اس لیے کہ انہوں نے زمین دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ ففا نہیں کر پائے اور ایک متنازل زمین دے دی پنجاب حکومت آن دو کانٹری کہتی ہے کہ جی ہم نے تو ایسا وعدہ ہی نہیں کیا تھا اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی تھی تو آمر خان صاحب مجھوڈ بول رہے ہیں یا پھر پنجاب حکومت مجھوڈ بول رہے ہیں آمر خان کی جو دیکھیں وہ دنیا کا وارٹر ویڈ لائٹ وارٹر ویڈ چیمپین اور وہ ایک رینکنگ ہوتی ہے ایک میکزین رینگ انہوں نے دو ہزار سولہ میں رینکنگ کی تھی تو ایس تھرٹین پاؤنڈ فور اپاؤنڈ باکسر یعنی اس کا ریپیٹیشن کہاں پہ ہے دنیا میں کہاں پہ اور اس کے علاوہ صرف باکسر ہونے کے علاوہ وہ فلانتھروپسٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک رائٹرز اسوسییشن ہے اس کے ساتھ بھی ایفیلیٹیڈ ہے فلانتھروپسٹ وہ بڑے کام کرتا ہے اور ابھی اس نے تھر میں دو اپنا وہ لگانے ہیں کوئے تو میں آمر خان کی بات کو ٹو ہنڈڈ پرسنٹ بلیف کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تو ڈیسیٹ دھوکہ دائی کا رواج موجود ہے ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری چیز ہوئی سعید اجمل کی اکیڈمی کا بھی چکر چلا اگر آمر خان نے کوئی چیز کرنی اب وہ یہ کہتے ہیں یہ جی ہم نے تو اسے کہا تھا کہ پدری خضافی سٹیڈیم میں کام ایک بنا رہے ہیں جو دو سال بعد بنے گا بھئی دو سال بعد بنے گا تو آپ نے اس وقت اس کو بلا کے کیوں کمٹ کیا تو آمر خان جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے اور یہ ہی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بدنام کرتی ہے کیا ہوا تھا جب آپ کی یہاں پہ گیمز ہوئی تھی اس گیمز کی اوپر کتنی آپ کو نہیں پتا تھا کہ جالی ٹیم بلالی تھی کرکٹ کی جو ٹیم آئی تھی برطانیہ سے جو آئی تھی کرکٹ کی ٹیم نہیں یہ جو یوت گیمز ہوئی تھی اس کے اندر جو ریکارڈز کریئیٹ کیے گئے تھے تو جو ٹیم کے گینیز بوک آلے وہ کیا سکینڈل آیا تھا اس لیول تک تو ہم جا سکتے صرف یہ نہیں رزن فر صاحب وہ کرکٹ ٹیم بھی تو آئی تھی جو برطانیہ سے آئی تھی جانے مانے لکھتے ہیں وہ رانا مشہود صاحب سے پوچھنا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا کریکٹر ہے اور یہ کریکٹر ہے اصل میں اور یہ چیز ایز کر رہی ہے تو عمران خان جو کہ وہ عامر خان جو کہہ رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک کہہ رہا ہے دکھتی بات میری معلومات عامر خان صاحب کے بارے میں بہت زیادہ نہیں ہیں میں نے وہ خبر پڑی تھی کہ آرمی چیف کو جا کے انہوں نے بیلٹ پیش کی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن عامر خان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی جمہوری حکومت کے اوپر الزام لگا کے یہ سیاسی معاملات میں اپنے آپ کو اٹھائی اگر عامر خان پاکستانی میں ٹریننگ دینے میں اتنا مخلص ہے تو یہ پیارا وطن چھوڑ کے اس نے برطانیہ کی نیشنلٹی کیوں لی اس کے دادہ گئے اسلام آباد میں اسلام آباد میں کہ اس کی فیملی جو ہے مسلم لیگ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی محمد پاکستان میں شفٹ ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں سپورٹس کمپلیکس میں پاکستان سپورٹس بورڈ نے ان کو اکیڈمی بنا کے دی ہے اس کا کوئی اطراف نہیں ہے شباز شریف کی جو ہے ان کو وجہاد آگئی ہے دوسری بات یہ ہے کذافی سٹیڈیم میں دس کروڑ روپے سے اس کی کنسٹرکشن شروع ہونے لگی ہے باکسنگ اکیڈمی بن رہی ہے یہ کس طرح کی ٹریننگ ہے جو اپنی مرضی کے پلات میں دینی ہے یہ اس طرح کرنے یہ ان کا جو پاکستان کا دورہ ہے یہ رائی وینڈ میں انہوں نے کل اگزائم حال کا افتتا کیا ان کا دورہ بڑا پرسرار ہے یہ کسی ایجنڈے پر لگتے ہیں مجھے یہ کے خاص طریقے سے جس طرح حکومت کو نشانہ بنا رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ محض کوئی باکسنگ کی ٹریننگ کی نہیں اس کے پیچھے کوئی اور کا نہیں ہے کیا کیا ادھر پیدا ہونے کے باوجود بھی ایک شخص سامیر خان صاحب انگلنڈ میں پیدا ہوئے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں میں نے پاکستان کی اولمپکس ٹینگ کی طرف سے کھیلنا ہے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جاتی کیا یہ بھی ایجنڈا نہیں ہے کہ پاکستان کو جتوا نہیں ہے وہ گوجر خان کے مطور سے بلونگ کرتی اس کی فیملی کی اس کے بعد جو جو گرینڈ گرینڈ پیرر تھے راج اللہ خان وہ جا کے وہاں پہ سیٹل ہوئے تھے اس کا بھائی ہے کہ حرون وہ بھی بہت اور وہ بہت اور وہ بیگ بزنسمن صحیح اور یہ وہاں کے یہ گریٹر مانچسٹر میں پڑا ہے اور یہ جو اپنا کہتے ہیں بریٹ فورڈ میں یہ رہتے ہیں اور بہت امیر لوگ ہیں یہ ٹوٹرز نہیں ہے دوڈوڈوڈوڈوڈ پلے ان سمبوڈیز ہینڈ یہ وہ لوگ یہ وہ لوگ نہیں یہ سپورٹس مین ہیں ان کی ریپوٹیشن اس پورٹس مین بنی ہوئی ہے اور اس کا جتنا افیلیشن ہے اس کے اندر مطلب ہے تنویر بہت ڈائنمک سوچتا ہے بڈ ام سوری دیس از نو کانسپیریسی اور اس قسم کے آپ باہر جائیں آپ بھی گئی آپ کتنا گئی ہوں گی باہر لوگ ہیں تنازہ دی گئی تو آپ صرف اس کو اس چیز تک رکھیں اس کو غالباً یہ خیال بھی نہیں ہوگا کہ میں کسی کو بندہ بدام کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ چیز آپ اس کو کلیریفائی کر دیں بس یہ کہنا کہ اس کے اندر کوئی یہ کہنے میں سازش ہے یا انٹی گورنمنٹسٹ پاکستان کے اندر کھیلوں کے اندر بڑے مسائل ہیں راشد لطیف اردو سپیکنگ ہے کیسے کومی ٹیم کے اندر آتا ہے شاہد افریدی کا پیچھے سے کس طرح سے معاملات سپورٹ اور تعاون میں یثر رہتا ہے میرے یہ خیال ہے کہ ایک سپورٹسمن کو جو ہے غیر متنازے ہونا چاہیے سپورٹسمن کو سیاسی معاملات میں اس طرح غیر محتاط بیانبازی سے احتیاط کرنی چاہیے جب ایک گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ دس کروڑ روپیہ ہے دس کروڑ روپیہ ہے ہمارے پاس اور ہم جو ہے آپ کو بنا کے دے رہے ہیں اکیڈوی کہہ رہی ہے میں یہاں ٹریننگ نہیں کروں گا میں مرضی کے پلات میں جا کے کروں گا یہ بنا سے بات غالباً اس نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ اس کو اس کی سپریٹ پر لیں جیسے سپریٹ پر اس نے کہا ہے اور اس کو نگیٹ کر دیں اس کو کہہ گی ہم نے آپ کو یہاں لے کے آئے تھے کہ وہ دیگری ٹو دیک ٹھیک ہے آمیر خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ ایک اچھی اچھی ایکٹیویٹی ہے دیفنیٹلی اگر پاکستان سے باہر رہتے ہوئے پاکستان سے باہر پیدا ہوتے ہوئے بھی اگر وہ پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اسے سرانہ چاہیے اور یہ بھی پوچھنا چاہیے پنجاب حکومت سے کہ واقعی میں کیا متنازل زمین تو نہیں دے دی وہ عمران خان صاحب کو اگر چاکت سانم کے لیے زمین دی تھی تو اس ٹائم سے ڈر تو نہیں گئے کہ اگر سپورٹمن کھڑا ہو جائے گا واپس سیاست کے اندر تو یہ پرابلم ہے لیکن سنائپنگ کی بات کرتے ہیں جی سنائپنگ کی بات کرتے ہیں جہاں کھیلوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ایک اہم پروفیشنل ایکٹیویٹی پاک فوج ہمیشہ آگے نظر آتی ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز نے آگے نظر آتی ہے چین کے اندر کمپیٹیشن ہوا سنائپنگ اور شوٹنگ سنائپنگ اور شوٹنگ کے انڈیویجول یا ٹیم کے مقابلوں میں پاک فوج نمبر ون رہی یہ صرف اور صرف ایک مقابلہ نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو پہغام بھی تھا غزانفر صاحب یہ پہلی دفتہ تھو نہیں ہوا بہت سارے مقابلوں کے اندر پاک فوج نمبر ون آتی رہی ہے یہ ایک سب سے بنیادی شوٹنگ نہیں تھا تسوازہ انٹرنیشنل سنائپنگ کمپیٹیشن انڈیویجول سنائپنگ تھی گروپ سنائپنگ تھی اور کمپریہنسیب سنائپنگ اور یہ پہلی دفتہ ہوئے اور یہ پہلی دفتہ کی ہوئے کہ یہ ٹیررزم کے بیکگراؤنڈ میں سنائپنگ سنائپنگ کا مطلب ہے انٹرنیشنل شوٹنگ کمپیٹیشن وہ الگ ہوتا ہے آرمیز کا یہ پہلی دفتہ بیجنگ میں ہوئے یعنی سنائپنگ کا مطلب ہے جو سنائپ جو لانگ دسٹنس سے شوٹ کرتا ہے کسی کو اور اس کی ایکوریسی جیج کی جاتی تو فرس ٹائم یہ کمپیٹیشن ہوئے پاکستان آمی کے جو اس میں نائک ارشاد تھے غلبر وہ انڈیویجول سنائپنگ میں گروپ سنائپنگ میں اور کمپریہنسی سنائپنگ میں اور یہ ٹیم جو تھی نائٹری ایکسپرٹسی ٹیم تھی اس میں ایسا جی کے لوگ بھی تھے تو انہوں نے پہلی اور یہ بڑی ایک فخر کی بات ہے کہ ان پندرہ ممالکی ٹیم میں بیالیس سیوٹر میں ہم نے فرس پوزیشن آتی اور پہلے کمپیٹیشن دنیا کا یہ پہلا کمپیٹیشن اب یہ ریپیٹ ہوگا ہر ساتھ کیونکہ ٹیررزم جو جو اندر جتنی ایکسائزی ہوتی ہے یا ٹیررزم کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس پر سنائپنگ بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جو لانگ دسٹنس سے آپ جب ارینج کرتے جیسے کوئی خودکش بمبار ہے اس کو آپ لانگ دسٹنس سے اگر شوٹ کریں گے تو وہ پھر تھریڈ جو ہوتا ہے ارگرد والوں کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی برطانیہ میں ہوا تھا ایک ائر فورس کا ہوا تھا اس میں ہمارا سی وان تری سی رو جو تھا وہ فرس پوزیشن اس نے آسل کی تھی پھر دنیا میں ایک بہت بڑا اور بھی کمپیٹیشن ہوتا ہے بہت بڑا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیمبر پیٹرول کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس کے اندر بھی دنیا کے ممالک آتے ہیں اس میں بھی پاکستان نے پچھلے سال گولڈ لیتا تھا اس کمپیٹیشن میں بھی فرانس کی ٹیم تھی اسرائیل کی ٹیم تھی بیلاریس کی ٹیم تھی اس کے لیے پاکستان یہ تو فقر کی بات ہے تنویل صاحب اگر اس طرح سے ہمارے پاک آرمی ہر چیز کے اندر آگے بڑھ رہی ہے اور سنائپنگ کمپیٹیشن دیکھیں مجھے اس بات کی خوشی ہے میں پاکستان آرمی کی صلاحیتوں پر فخر کرتا ہوں یہ بڑی اچھی نیوز ہیں جس کی طرف بگیڑی صاحب نے اشارہ کیا لیکن پاکستان آرمی کا صرف یہ کارنامہ نہیں ہے پاکستان آرمی کا سب سے بڑا کارنامہ ضربے عزب ہے دیشت گردی کے خلاف جنگ جیتی ہے پاکستان آرمی کا کارنامہ آئی ایس پی آر کا وہ بیان ہے کہ وہ جمہوریت کو پاکستان میں سپورٹ کر رہی ہے تمام مواقع ملنے کے باوجود میں جمہوریت کو اس آرمی نے ڈیریل نہیں ہونے دیا یہ اس سے بھی بڑا ایک کارنامہ ہے جس کی تحصیل کی جانی چاہیے اور جو پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں وہ اگر اپنی لیمٹس کے اندر جو قانونی طریقہ کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان آرمی کی شاندہ چیز میں کس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان آرمی کی سراہیتیں جو ہیں دنیا کی کسی فوج سے کم نہیں ٹھیک ہے چلیے پاکستان آرمی نے تو یہ کارنامہ دکھا دیا اور پاکستان آرمی کی سنائپنگ کے اندر اتنی پریکٹس ہو چکی ہے کیونکہ دیفنیٹلی جب دہشتگردوں کو نشانہ بنانا ہے لانگ رین سے بنانا ہے تو پھر سنائپنگ کے ایک اور سنائپرز کی بات کی جب پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں اکثر ہم لوگ موویز میں بھی دیکھتے ہیں کہ سنائپنگ کی ایکٹیوٹی تو یہ پاک آرمی نے دکھا دیا ہے کہ باقی آرمی اس کو بھی پیغام ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کوئی بچے ہیں یاد رہے کہ بہت سارے کمپیٹیشنز سب کی ٹیم کی طرف سے ان کو خیراج تحسین ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اتی عمر پسار دی مگر میں کسی کو اپتہ نہیں بنا سکی عدیبوں کا گھرانہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے یہ کیا عدیبوں کا گھرانہ عدیبوں کا گھرانہ لگایا واہ چلو کسی ایک ایسے عدیب کا نام بتاتو جس کو خاندان کے علاوہ بھی کوئی جانتا ہو میرے والد تمہارے خسر بریلی بریلی کے مشہور عدیب تھے